اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اینی شاہ کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک میں بھی بالکل ٹھیک ہو ہمیں دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہے خوش رہے آباد رہے اور اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہے اسے پسند کرتے رہے اپنی جو محبت ہے اور پیار ہے ہمارے چینل کو ہمارے شو کو دیتے رہے آج جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ کافی لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت دن اس طرح ہو جاتا ہے کہ کافی لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اور کافی لائف شو پہ آکے بیٹ کے ڈاکٹ سام کے ساتھ بہت اچھی اچھی باتیں کرنی ہوتی ہے تو ہر انداز میں خوبصورت دن جو ہوتا ہے وہ سیٹرڈے کا ہوتا ہے ویسے تو سارے ہی دن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا اور اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے تو ہر دن اچھے لگتے ہیں گرمی کا موسم بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ضروری نہیں کہ موسم میں تھنڈک ہو آپ کو گرمی بھی بہت اچھی لگتے ہیں جب دل کا موسم اچ اچھا ہوتا ہے تو یہی دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کا دل کا موسم ہمیشہ خوبصورت اور حسین رہے اپنے گھروں میں آپ لوگ خوش رہے کیونکہ اس ٹائم میں سمجھتے ہوں کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جس طرح کی لائف اس ٹائم لوگوں کی ٹف ہوئی ہے جس طرح اپنے گھر کا سلسلہ چلانا مشکل ہو رہے ہیں جس طرح اخراجات اٹھانے مشکل ہو رہے ہیں جس طرح رشتے نبھانے مشکل ہو رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اس ٹائم پیسہ کمانا ایک مشکل کام ہے ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ اس ٹائم رشتے نبھانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا کا دور ہے ہر مرد ہر عورت ہر بچے ہر بچی کے پاس موبائل ہے اور کسی سے بھی رابطے جو ہیں وہ بہت آسان ہیں اور جب رابطے آپ کے دور کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہو ان سے آپ کے رابطے ہونا اتنے آسان ہو جائیں تو پھر رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو آپ کے واقعی اپنے رشتے ہیں تو وہ بچیاں جو مجھے دیکھ رہی ہیں آج ان کو ایک میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں یا میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے میں نے وہ یہی سیکھا ہے ہر ایک چیز سے کہ سب سے خوبصورت رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں آپ کے لیے بنا کے آپ کو ان کے ساتھ بھیج ہے چاہے وہ آپ کا باپ ہے بھائی ہے بہن ہے خالہ ہے مامو ہے آپ کا شہر ہے آپ کے بچے ہیں یہی آپ کے رشتے ہیں اور جو آپ لوگ رشتے بناتے ہونا اس دنیا میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے نقصان دے ہوتے تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ایسے رشتے نقصان بھی دیتے ہیں ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ نے آپ کے نصیر میں لکھا ہے بہت بہترین لکھا ہے اور آپ کو ضرور ملے گا کبھی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے چیزوں میں پر ضرور ملتی ہیں اور خوبصورت ہو کے ملتی ہیں اور جب آپ اپنے اچھے رشتوں کے ساتھ جو آپ کے واقعے رشتے ہیں سبر جو ہے نا اس کا پھل آپ کو ملتا ہے اسی دنیا میں ہمارا آج کا جو سٹارٹ ہے اور ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ایڈی کو میں ساتھ ڈاکٹر آبدسین مرزا صاحب ہوتے ہیں چائلڈ سپیشلسٹ ہیں بہت بہترین ٹاپک پہ شو ہوتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بریسٹ کینسر اس کے بعد بھی ہم مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے ان کو ویلکم کرتے ہیں جب میں کوئی رشتے کی بات کرتی ہو آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں پھر آپ گھر کے بڑے ہیں فیملی کے بڑے ہیں آپ صرف اپنے گھر کے رشتے نہیں آپ کے بھائی آپ کے بھتیجے پھر ساری تمام طرز ذمہ داریاں اس کو کس طرح سے نبھاتے ہیں تو کہی نہ کہی آپ میری باتوں سے وہ سائی چیزیں یاد کر رہے ہیں دیکھیں بات تو بہت خوبصورت ہی ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ اپنے رشتوں کی حفاظت کرو اور وہ رشتے آپ کو معلوم ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایسے رشتے ہیں جو سامنے کے بڑے اہمیت رکھتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی باقایتہ قرآن میں ذکر ہے ایک وہی مہاباک کا رشتہ ہے پھر بین بھائی آپ کے آ جاتے ہیں پھر آپ کے بچے آ جاتے ہیں اس کے بعد جو لائف ہوتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی آپ نے بیٹی کی شادی کر رہی یا بیٹی کی شادی کر رہی اب جو یہ نئے رشتے ہیں یہ آپ کے لئے چیلنجنگ ہوتے ہیں میں نے سب سے بڑی چیلنجنگ ان میں اٹھایا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے ایسے رشتے ہی ہوتے ہیں کہ آدمی دکھ بھی ہوتا ہے آدمی کو سکھ بھی ہوتا ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ لڑکی یا کسیز کے گھر میں آتی ہے یا میرے گھر سے لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے تو ہم ایک تعلیم ضرور دے دیتے ہیں اور وہ ریسپیکٹ کا رشتہ ہے عزت کا رشتہ ہے آپ دوسروں کے عزت کرنا سیکھیں گی یا سیکھیں گے تو آپ کے رشتے بہتر ہوں گے اگر آپ نے اپنے ناک اونشی کر کے جا رہی ہیں آپ نے تقبر کی زندگی گزار نہیں ہے کہ میرا باپ یہ ہے میری بہن یہ ہے آگے نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی میرے ساتھ یہی کچھ چیزیں میرے آمنے سامنے ہوتی ہیں اب چونکہ گھر کے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں میرے سے بڑے بھائی ہیں بڑے لیکن اینڈل دادت تنمیہ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ کہ جو اتنے مثال کے طور پر آپ کی بہو ڈاکٹر ہے یا مثال کے طور پر آپ کی بہو ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ بڑی نا کہ ہم ڈاکٹر ہیں ہمارے پیسہ بہت ہے ریسورٹس بہت ہیں کانٹیکس بہت ہیں اب ہم نے جو ہے وہ اپنے شور کو نیچے رکھنا ہے اگر وہ بہو ہوئے تو اگر وہ لڑکی جو ہے ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے تو بھائی وکیل ہے ہم تو سارے لوگوں کو جیسے چاہے دیر کر لیں گے اور شور کیا چیز رکھتا ہے یہ وہ یا کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ ان کے لیے تو معمولی ہے نا کہ بھائی یہ بکیل ہو گئے تو ہم جو ہے وہ شور کو دبا دیں گے اور خاندان کو دبا دیں گے اور ہماں دے لیے لمحہ فکر ہے ہے یہ خاندان کی عورتی لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو یہ تعلیم میں سے گھائی یہ رسپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ رشتے جو آپ بنا کے آئی تھے آپ کی مرضی سے ہو کے آئی تھے یہ اگر آپ ٹوڑ جاتے ہیں تو کس کا افسوس ہوگا یہ آپ کو تو کوئی نہیں ہوگا لڑکی کے لیے بھی دیکھیں کچھ نہیں ہیں لڑکی کے لیے آگے رشتے مل جاتے ہیں لیکن والدین کری بڑی چیز ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ لوگ یہ تعلیم لے کے کیوں نہیں آتے ہیں کہ یہ گھر گھر ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس گھر کے گھرانے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کو یہ اپنا ڈیسیشن لینے سے پہلے اپنے لوگوں سے بات کریں اور جس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ آج اگر کوئی ڈائیورٹس ہو رہی ہوتی ہے یا خلا ہو رہا ہوتا ہے اتنے زیادہ پینک ہوتا ہے آپس میں اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کوٹوں کو چکر ادھر چکر وہ چکر اور آپ یقین کر لیں ان سب چیزوں پر میں مسکراتا ہوں میں دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ یا اللہ یہ تُو کیا دکھا رہا ہی ہے یہ بھی چیزیں ایسی خوش ہو رہے ہیں یا ایسی چیزیں بھی جھگڑنے کی ہیں کہ آپ ڈائیورٹس کر رہے ہیں تو جھگڑ رہے ہیں آپ کھلا لے رہے ہیں دوخ جھگڑ رہے ہیں یا کیا مسئلہ یہ یہ سب چیزیں گھر کے بیٹھ کے ایک ٹیبل ٹاک کی نظر میں ہونا چاہیے آج میرا میسیج ان لوگوں کے یہی ہے جو لوگ اس قسم کے رشتوں کے درمیان اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹھ کے بڑھوں کے عزت کریں اللہ کے کلام کو دیکھیں دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا جب یہ وقت گزرے گا تو آپ کے لئے افسوسناک ہو جائے گا کہ میں نے کیسا بیہانک وقت گزارا تھا اپنے زندگی کو تحفہ کیا لوگوں کی تحفہ کیا کیا آپ کے جو رشتے ہیں آپ کے جو پاورز ہیں یا آپ کے جو بڑی ڈاکٹری ہے آپ کے بڑی وقائلت ہیں کیا اوپر کام آئے گی عورت پہ اسی طرح اس کے شوہر کا سب سے زیادہ حق ہے اب آپ یہ دیکھیں جب عورت پہ سب سے زیادہ عورت پہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پہ اس کی ماں کا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں مانتے اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اگر دین اسلام پڑا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں لے کے چلتے ہیں اسے ایڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو تو یقین کریں یہ جو مسائل ہیں یہ جو خلا کے یہ جو طلاق کے یہ جو لڑائی کیے یہ جو جھگڑے کیے یہ بالکل ختم ہو جائے آج لڑائی کس چیز کی ہے کہ ماں بیٹے سے اتنا کیوں کر رہی یہ شوہر تو میرا ہے بالکل اور بیوی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں یہ اور میرا باپ وہ یہ کی نہیں سوچ رہی کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق تو میرے اللہ نے دیا شوہر کو تو میں ماں باپ بھائی کی کیا باتیں کر رہی ہوں اگر یہی چیزیں ہم لوگ سمجھ لینا تو یقین کرے یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ سارے ختم ہو جائے پر ہم بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہے پر ہم چیزیں فالو نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم ایک چھوٹی سی بات کروں کہ میرا بیوی کو یہ بات سوچ نہیں چاہیے کہ اگر ایک اولاد خلاہ لے رہی ہے یا ایک شوہر وہ ڈائیوٹس کر رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ بالکل فیصلہ نہ ہو جائے پیپر لکے سائن نہ ہو جائے اس وقت تک آپ دونوں میرا بیوی ہیں شوہر ہونے کا بیوی ہونے کا تقدس برقرار رکھیں یہ میرا آج کا میسیج ہے ہمارے ہیں کیا ہوئے ہلک ہوئیں اور جنگ شروع ہو گئی یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی بیوی کو شوہر ہوں جب تک بالکل الگ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ لوگ ایک خاموش طریقے سے ایک اچھے طریقے سے الگ ہو میں سمجھتا ہوں اس سے خاندار والوں میں بدنابی ہوتی ہے وہاں لوگوں میں بدنابی ہوتی ہے دیکھیں ایک دوسرے کو ہر ایک ہی پاور ہے کسی کو کیا بتا میری کیا پاور ہے میں کسی کو کیا کر سکتا ہوں لیکن میں کیوں کروں ان لوگوں کی اللہ تعالی نے ہر چیز ایسا دیا ہوا ہے اگر آج آپ کسی کے ساتھ اپنی پاور دکھا کے کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں یا آپ زیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں سمجھ لیجئے یہ بات کہ یہ مقافت عمل ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ایسا ہوگا میں اس لیے دیتا ہوں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو اور میرے ساتھ دیکھیں میں ایک ادارت سے وابستا ہوں جہاں پہ ایسے میرے پر بہت کیسیش آتے ہیں اور میں بڑے خوش سلوبی سے مسئلہ سولف کر دیتا ہوں اس لیے جب ان کے دماغ کویں بٹھا دیتے ہیں تو وہ خدا شکر ہے کہ وہ کافی لوگ سمجھ لیتے ہیں اور اچھی بات ہے رید تو بہت اچھی چیز ہے کہ دو لوگوں کو جدا ہونے سے روکا جائیے تو بہت اچھا ایک میں سمجھتی ہوں چیز ہے پر کئی نہ کئی میں ایک چیز یہ بھی دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں نا اب لوگوں کی سوچ سمجھ بہت کم ہو گئے جذباتی ہو گئے ہیں لوگ بہت زیادہ پر ایک آج صبح کئی واقعہ ہے نہ میں نام لوں گی نہ کچھ لوں گی پر میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا ہم نہیں سمجھتے میرا رب سمجھتا ہے کہ کسی انسان کو اس کو کس حصار میں رکھنا ہے اور اس کو کتنی پاور دینی ہے جب ایک ایسے انسان کو پاور دی جاتی ہے جو اپنی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے آپ یقین کریں وہ اپنے سے نیچے والوں کو نہیں چھوڑتا اور صبح کچھ ایسا ایک چیز ہوئی میری نظروں کے سامنے میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ اس انسان کے بارے میں سوچتی تھی کہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے پر آج مجھے پتا چلا کہ اس کو تھوڑی سی پاور ملی ہے تو دیکھو یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے تو مطلب میرا رب اگر کسی کو پاور دیتا ہے تو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے کہ یہ اس چیز کو کیا حضم کر سکے گا یہ کیا اس کرسی کو حضم کر سکے گا یہ اپنے نیچے کے لوگوں کو انسان سمجھے گا تو صرف پاور جو ہے نا میرا رب کی ہے جو وہ سب بندوں کو ایک جیسا دیکھتا ہے بلکل ایسا یہ اور میں بھی یہی آبی کا یہی میسیز میں دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے رب کو پہشانے اپنا میں جو ہے یہ کسی کو یہ پسند نہیں آتا نہ میرا اللہ کو پسند آتا ہے نہ کسی کو پسند آتا ہے اگر آج میں اسٹیٹس ہے جو میرا اگر آج میں شفر عمل نہیں کروں تو خاندان میں میرا بلا قطعنا قسم کے پینک ہو جائے کلیش ہو جائے سارا دیکھیں ہم نے پڑھا ہے ہم نے دینی تعلیم بھی لی ہم نے اسلامی تعلیم ہم نے دنیا بھی دیکھی ہے ہم کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے دوسرے کو نہ سمجھے جو جو نہ سمجھی میں ایسے قدم اٹھا رہے ہیں اب ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیں ہم سمجھائیں گے آخر دم تک سمجھائیں گے اگر یہ چیزیں نہیں سمجھیں گی تو میں نے جیسے ابھی کہا یہ مقافہ عمل ہے ایک دن دے جب آپ وقت آپ کے زندگی میں آپ کا بسہ چل جائے گا کہ یا آپ نے اکشہ کیا تھا یا برا کیا تھا بلکل ایسا یہ وقت کے ساسائل چیزیں سامنے آتی دوکس اب ثوڑا سا بریسٹ کینسر پہ آتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے بریسٹ کینسر دوکس اب اچھا شہروں میں تو جب بریسٹ کینسر کا کوئی ایسا پیشنٹ سامنے آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید شہری زندگی ایسی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ شہر میں مرد اور عورت اب سیم ہو چکے ہیں مطلب جو مرد نشا کرتا ہے وہ عورت بھی نشا کرتی ہے معذرت کے ساتھ بہت ساری میں ہر عورت کو نہیں کہہ رہی ہوں پر زیادہ تر تو پھر اس ٹائم ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے پر ہم گاؤں دیہاد کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی بریسٹ کینسر کے بریسٹ کینسر کے اتنے زیادہ کیسز ہیں وجوہات کیا ہیں دوکس اب صحیح بات ہے آپ کا بڑا اچھا کہنا یہ بلٹ کینسر جیسے آپ نے کہا یہ یہ کینسر ہے اور کینسر کی ڈیفنیشن ہی ہے کہ یہ ایسے سیل پروڈوس کر دیتا ہے باڈی کے اندر جو بعض اوقات ان ریورسبل ہو جاتے ہیں یعنی بیک نہیں کر سکتا وہ تو اس کی وجہ سے ایلٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے جس میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ پیریڈ الگ ہوتا ہے پانچ سال دس سال پندہ سال بیچ سال میں ڈیتھ ہوتی ہے اب یہ جو سیل کی ہے یہ یوزویلی جینیٹک ہوتی ہے اچھا اس میں فیملی میں کہیں پائے جائے گی اس کی ہے پھر ہمارے پر دوسری نمبر کے جو چیز آ جاتے ہیں وہ انوارمنٹل فیکٹرز ہیں آپ کا اسٹریس آپ کی بیماریاں آپ کے جو ہے ذہن کی بیماریاں ڈیپریشن یہ سب مل کے آپ کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو دماغ ہے برین ہے اس میں ریسپٹرز پائے جاتے ہیں خاص قسم کے بریس ریلیوی ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ جو ریسپٹر کی جو ہوتے ہیں وہ ایکسیٹیٹ ہو جاتے ہیں ٹیومن لائک ہو جاتے ہیں ان کی جو ایکسکریشن ہے خاص قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے پرو لیکٹنی لیول بڑھ جاتا ہے تو ان کی وجہ سے یہ ڈیویلیپنٹ شروع ہو جاتا ہے یہ سیل جو بڑھتے ہیں تو سب سے پہلی انڈکیشن ہے سوژن کی شکل میں آتا ہے ایک سویلنگ ہوتے ہیں جھوٹی گوٹلی ڈیویلیپنٹ شروع ہوتے ہیں تو درک صاحب مطلب یہ جو بات کی جاری یہ در ہی میں ایڈ کروں گی کہ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھ جائے گا پھر وہ سوال ضائع ہو جائے گا درک صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر اس لیے ہوتا ہے کہ عورت الٹی سو جائے یا پھر کوئی چیز زور سے لگ جائے تو یہ بڑی نازک جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے معذرت کچھ سوالات ایسے مجبوری کرنے پڑتے ہیں ٹاپک ایسا ہوتا جہاں پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ الٹی نہ سوئے یا پھر کوئی چیز نہ ٹکرائے اس سے ہوتا ہے زخم بن جاتا ہے گوٹلی بن جاتا ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے یہ کسی حد تک ٹھیک ہے الٹا سونا کہتا کوئی جواز نہیں ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ ٹراما چوڑ یہ بھی کسی حد تک بہتر ہوتا ہے یہ بھی سامنے آتی ہیں چیزیں کہ لیکن جو یونکسٹر کی لڑکیاں ہیں ان کو چوڑ لگتی تو ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں لیکن جو لیکٹیشنل پیریڈ ہے یعنی ایسا پیریڈ جس میں ماں بچے کو دوس پھلا رہی ہے اس میں انجریز ہو جاتی ہے یعنی بچے کے سر لگ گیا یا گر گئی یا کسی نے ڈیلیبریٹلی کوئی مار دیا تو وہ پر ڈیویلیمنٹ جو کیونکہ اندر پہلی ملک جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ اس پر اسٹیسس ہو جاتا ہے جمنا شروع ہو جاتا ہے وہ جمنا جو ہوتا ہے اس کا ایک وقت ایسا آتا گھٹلی بن جاتی ہے اور چونکہ سیکریشنل ہرمونل سیکریشنل ہو رہی ہوتی ہیں تو لہذا یہ بہت جلدی کارسی جانے میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے جو بھی ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں ان کو اتیاد کرنا چاہیے کہ بچوں کو ایسے دودھ پلا رہی ہیں یا بچہ ہمیں چلتا ہے رو رہا ہے چھیکر آپ نے پکڑ لیا تو اس میں بچے کا سر لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے یہی ایک بات آ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک پڑوسن سمجھے رہتی ہیں وہ میرے گلی کی پڑوسن تو ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو وہ مجھے ملی تو مجھے انہوں نے بتایا مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا اچھا علاج کروا رہی ہیں کہہ رہی ہاں میں علاج کروا رہی ہوں تو انہوں نے وجوہات یہ بتائیں کہ میرا جب بیبی ہوا تو میں نے اس کو فیڈ نہیں کروایا تو اس لیے شاید ہو گیا میں نے کہا اچھا چلو آج موقع لگا ہے تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم فیڈ نہیں کروائیں گے تو کیا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا نہیں یہاں سنی جب کو میں نے ابھی یہ بتایا تھا کہ جو سیکریشن ہے یعنی دودھ جو ہے وہ اندر بڑی بریس میں موجود ہوتا ہے اگر اس کو آپ نہیں نکالیں گے ایک جگہ رکا رہے گا تو وہ اس ٹیسی جو ہوتا ہے وہ بند کے کلیکٹ ہو کے ایک وقت ہمیں وہ گھٹلی بن جاتا ہے اچھا تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے یہ کیونکہ ہو جاتا ہے لیکن کہ اس کے ریشو بڑے کم ہے پاکستان میں میں بتا دوں کہ ریشو جو ہے کینسر کا یعنی بریس کینسر کا وہ نو میں سے ایک ہے اچھا اگر نو بندی بیٹھے بٹھا دیں تو ان میں سے ایک کو کینسر نکلے گا تو یہ ریشو جبکہ یعنی یہ ٹوٹل آپ کا بنتا ہے تھرٹی پرسن اسی طرح یو اے سی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں چیزیں تو بھار کے ملکوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے یہ چیزیں وہاں زیادہ بہت زیادہ وہاں تو رواج ہی نہیں ہے دودھ پلانے کا اس میں بھی یہ آتی ہے ٹراما اگر ایک بچے کو وہاں دودھ نہیں پلاری ہے تو وہ جو کلیکشن ہو رہا ہے اس میں اس کا اپنا ہی ہاتھ لگ گیا یا کوئی چیزیں انجری ہو گئی تو وہ ریٹنشن ہو جائے گا ملک وہ گڑلی کی شکل میں یوزول ہو جاتا ہے ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اسی ماں ہیں جن کے دودھ جو بچوں کو نہیں پلاری ہیں ہمارے پر جو ہے تھا ایک اس کو ایوکویٹ کیا جاتا ہے بریسٹ ریلیور آتا ہے اس سے وہ ملک کو گریجوالی تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتی رہے ہیں اور یہ وقت آئے گا عدود ملنا بننا بن ہو جائے گا اچھا اچھا ڈاک ساب اب تھوڑا سا ہم بریسٹ کینسر پہ بات کرتے ہیں کہ بریسٹ کینسر ہر سٹیج پہ فرسٹ سٹیج پہ وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج پہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کیا فرسٹ سٹیج پہ بریسٹ کو ریموف کرنا لازمی ہوتا ہے یا میڈیسن یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس سے چیزیں بہتر ہو جاتی تھوڑا سا ٹریٹمنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال گیا بریسٹ کینسر پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے یا کچھ ہی بھی کینسر بھی جو ہوتی ہے مجھے سٹیج اس میں بڑی امپورٹن ہوتا ہے یاد ہے ہم نے بلٹ کینسر جب کیا تھا تو اس پہ ہم نے سٹیجز بتائی تھی اسی طرح بریسٹ کینسر کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں اگر صرف گٹلی یا سوجن ہو رہی ہے بریسٹ پہ وہ زیرو اسٹیج ہے زیرو ہوا تو اس میں کوئی ریلیک کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے انفیکشن سے ہو رہی ہو آپ چھوڑی بہت میڈیسن دیتے ہیں وہ چھیک ہو جاتی ہے اب کیا ہوا اب ہم نے جو کیا نیگری جنس کیا وہ گٹلی بڑھنے شروع ہو گئی اب وہ جب دھوڑی سی بڑھی تو آپ نے دے گا کہ اسی کی سائٹ پہ اگر فرس کے لئے لیفٹ ہے تو لیفٹ سائٹ پہ اور رائٹ ہے تو لیفٹ سائٹ پہ ایک زیلہ میں یہاں اس میں ہلکی سی لیمز نوڈ بننے شروع ہو جائی گی جیسے ہم کہتے ہیں ایک اور گٹلی بننے لگی تو اگر وہ اندر بن رہی ہے اور یہاں گٹلی ہے تو یہ سٹیج ون ہو گیا اس کا جو علاج ہے ہنڈیڈ پرسن ہے آپ میڈیسن لے لیں وہ کر لیں یا گٹلی نکال دیں تو وہ بھی صحیح ہے مادہ جوٹی سے گٹلی ہے وہ نکال دیں تو اس میں کوئی ایسا پرابلم ہی ہوتا لیکن اس میں بھی انویسٹیگیسن ضروری ہے میموگرافی ہوتی ہے آپ اس میں وہ دوتکی لے گا اندر ڈکٹ جو ہے کلوز ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اندر کوئی اب نارمل سیل ڈیبلپ ہونا ہے تو اس کے لئے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو آپ فرس سٹیج پہ ٹیسٹ کرنا ہے اسی طرح سیکنڈ سٹیج ہو گئی ہے سیکنڈ سٹیج میں گٹلی بڑھ گئی لیمز روڈ بڑھ گئی اور آپ کے جو سی بی سی اس میں چینج آنے شروع ہو گئی سیکنڈ ہو گیا تھرڈ میں یہ ہو گیا اور یہ بڑھ گیا اب جو سب سے جو خطرناک اسٹیج ہے وہ فورت ہے چوتھی اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جو اپنی جگہ جو بریسٹ ہے وہ میٹہ اسٹیسس ہو جاتا ہے اس کا آج پاس کے حصوں میں چلی جاتا ہے انفیلٹیشن ہو جاتی ہے یعنی لیورڈ سیل نے لیورڈ میں چلی گئی چمینا ادھا پیچھے سپلی نے دوس میں چلی گئی باتوں کا لنگس میں آ جاتی ہے تو یہ جو میٹہ سیسس ہوا یہ آپ کے لئے سمجھلو جان لے بڑا ہے لیکن اگر ان کی کیمو ان کا علاج کیمو ترپی بھی ہے اس کا اگر اس اسٹیج پہ آپ بریسٹ کو ہٹواتے ہیں سرجری کرواتے ہیں تو میرے نظر میں یہ بڑا ڈینجریس ہے اچھا اب چھیکے وہ پھیل گیا نا سیگنڈی چلے گئی تو اب ہمیں اس کو اٹھانے کا فائدہ نہیں ہے اب وہ کیمو ترپی آپ کریں گے جب ان کی کینسری ڈرکس ہیں وہ آپ لیں گے تو شاید وہ آپ کو سیف کر لیں مگر اس میں زیادہ ہوتا نہیں ہے ایسا بلٹ کم ہو جائے گا سمجھے نا اور اس کے ساتھ سیل کرنے جائیں گے ویکنس ہو جائے گی اور یہ جو کمزور ہی اس میں کینسر میں کمزور ہوجاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ جو گھٹلی ہے اس میں ٹیومر سیلیں ان کو غزہ چاہیے غزہ چاہیے ہاں گروت کے لئے وہ بڑھتے ہیں نا ان کو بلٹ چاہیے آپ جو کھا بھی نہیں ہے وہ وہاں چلا جائے گا خاص تو بلٹ تو پورے چلا جائے گا تو یہ بلٹ سے فل ہو جاتے ہیں یہ اگر کسی طرح جو آپ ڈیمیش کرتے ہیں تو بلیڈی ہو جاتی ہے اب یہ سارے باڈی کا کلٹ کل لیتے ہیں بلٹ اس لئے ایسا بندہ بڑا کمزور ہونے لگ جاتا ہے یعنی تو فوری سیج کی جو اگر آچھا گوڑ لکھ ہے آپ نے کیمو طریبی بھی کر لی اور زیادہ میٹر سے ایسی نہیں ہوا ہے تو اس میں سیف ہو جاتا ہے کسی حد تک سیف ہو جاتا ہے ورنہ یہ بھی پانچ سے دس سال کا لائف ہے اس کی بعض ہوگا پانچ سال سے بھی کم ہوتی ہے اس کے لائف تو یہ سیجی جو میں نے بتایا زیرو پہ ون ٹو تری فور تک آتا ہے یہ بہت ڈینجلس ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ فہلی سٹیج پہ چلے جائیں جیسے پیشنٹ آگے میرے پاس میں نے دیکھا کہ اس کو پین ہو رہا ہے لیم سنوٹ آ رہی ہیں لیکن وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بعضوں کا نہیں بتا پاتا آپ نے بھیج دیا ترس کرنے کے لیے معلوم ہوا کینسر سیل نیولاپ ہو رہا ہے اندر اسی وقت جا کے ہم نے کہا اس کو ہٹوا دو یہ لیم سنوٹ بریس نہیں ہٹا رہے ہیں گڑلی ہٹا رہے ہیں خالی وہ ہٹا دیا انہیں ہٹا دیا ابھی پیشنٹ وہ آتے ہیں بلکل نو نو لوگ ہے ٹھیک ہو گئے اسی طرح کہ فورڈ سٹیج بریٹس کنسر کے میرے پاس بھی کچھ پیشنٹ تھے جن کے وہ جو ہے وہ ٹیٹمنٹ ہوا اور آج مشہاللہ وہ بھی صحیح ہو گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو پہلے کیونکہ ہمیں پہ علاج اس کا نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ کیمو تربی کے کیمو تربی نام ہے لیکن ڈرک اس کے اندر جو پا جاتا وہ ایمپروف کر رہے ہیں ڈے بھائی ڈے ایمپروفمنٹ ہو رہی ہے ان کی جو ایفکیسی بڑھتی چلی آ رہی ہے تو کینسر بھی کنٹرول میں آ رہی ہے تو یہ بڑے اچھی بات ہے کہ شاہی دیکھتا بڑے اچھی تحقیق کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی پیشنٹ ہے کینسر کا وہ فوری طور پر جو کرے ہمارے یہاں ایک دو ڈیت میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جن کو ان کو میں نے بھی ایڈوائز کر دیا اور ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا کہ آپ جائیں تھوڑی سرجری کرالیں ابھی کچھ نہیں ہے سیکنڈ اور تھاڑی سٹیج ہے آپ بھی گئے نہیں ہم تو نہیں کرا سکتے اور ہموں پیتے کی یا ایسی کوئی دوسری دو مہیاں انہوں نے لینی شروع کی جب میں چھے مہینے بعد گیا پتہ لگا اس کے دوڑے تو گئی وہ اتنی ریپیڈلی یہ ٹیومر بھڑھ لے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اسٹیٹک نہیں کریں گے اگر آپ ان کی کیمو ترپی نہیں کریں گے یا کوئی اور میجرمنٹ نہیں کریں گے پوزیٹیو تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں جن کی دیتھ ہوتے ہیں افسوس کیا ہوتی ہے سب نیگلیجنس ہوا لاپروائی ہوئی ایوی نستین ہی ان کو سمجھایا تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ ان کو کچھ چیزیں جو ہے میڈیا پہ بھی اشیو کرنی شاہی ہیں بلکل بلکل آپ بریسٹ کینسر کی جہاں بات ہو رہی ہے تو وہاں پھر اگر میں یہ بات کر لوں کہ بانچپن اگر بریسٹ کینسر ہے اور آپ کیوں نہیں ماں بن رہی ہو تو تھوڑا سا بریسٹ کینسر کو ہم یہاں لے کے آتے ہیں کہ جب کسی کو بریسٹ کینسر ہوتا تو پھر وہ پریگنسی کیوں نہیں ہوتی ہے اور وہ کیوں کنسیو نہیں کر پاتی آیا بریسٹ کینسر پریگننسی کو کیوں روکتا تھوڑا اس طرف لوگ بولے کہ اب اس نے کہاں سے کہاں جوڑا ہے کیونکہ میں بڑا ہیلت کا بھی شو کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں ہر چیز پہ بڑا ریسرچ کرتی ہوں اور میں نے نوٹیس کیا ہے کہ جنہیں لوگوں کو بریسٹ کینسر ہوتے ہیں اگر وہ صرف نہیں سوچتے کہ شاید ہم یہ ٹیسٹ کروائیں پر وہ اگر شادی کر لیتے تو وہ پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ان کے داکٹر ان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں بریسٹ کینسر کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ باقی ڈیٹیل آپ دیجیگا بھے داکٹر نہیں ہو آپ کافی ہوتا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں نے آپ کو چھوٹا تھا اشارت دیا تھا کہ بریسٹ کی جو ہے اس کی سیجی سے ہیں ایج گروپ ہے یہ ینگ شرگ گروپ میں اس کے چانچے بڑے کم ہوتا ہے یعنی لیس بان پرسنٹو پرسنٹو پرسنٹ بڑے کم ہے یہ بھی انہی میں ہوتا ہے جو لیٹ جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی ڈیبلیپنٹ اسٹلوجین لیبل بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ پھر وہ ڈیپاسٹ ہورنا شروع ہو جاتا ہے بریسٹ کے اندر تو یہ کینسر ڈیبلیپ ہو جاتا ہے لیکن جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کو بریس کینسر کی چانچی کم ہو جاتے ہیں یہ شادی جو ہے ہو جاتی ہے اگر پہلے سے ہے تو پھر اور بات ہے کم ہو جائیں گے چانچے اس کے لیے بجائی ہے کہ اسٹلوجین جو ہمارے یہاں جمع ہو رہے تھے یہاں اب وہ یوٹرس پر چلے جاتے ہیں وہ اپنا ڈیبلیمنٹ شروع کر دیتے ہیں میکنسی آگے تو وہاں ڈیبلیمنٹ شروع ہوا جیسے آگے جا کے پہ اسٹلوجین لیبل کم ہو کے پروڈسٹن پہ چلا جاتا ہے تو یہ سٹم ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو اگر چانچ تاک ہوئی ایسا ان کی شادی ہو گئی تو وہ اچھا ہو جلدی بہتر ہو گیا ہو امپروو کر گیا ہو اس میں یہ چانچ نہیں ہے کہ بلٹ کینسر جو ہے اس کو اور ڈیبلیسٹیٹ کر دیا تباہ کر دیا ختم کر دیا ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس سے امپروومنٹ ہوتا ہے دوسرا یہ میں نے آگا ہوتا ہے بڑے کم چانت ہوتے ہیں یہ ہوتا ہی مہنو پاس ہے پوس مہنو پاس یعنی آپ فورٹی فائیو ایج کے بعد ہی ہوتا ہے اس کی بجاہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو 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 بے وہ ڈیبلیپ ہی نہیں کرتی اس کی لائن اپ اپی تھیلیم جو ہوتی وہ ڈیمیج ہو چکے دی ختم ہو گئی آتی ہے اب جو اسٹلوجین آپ کے آرہ دماغ سے آرہ ہے وہ ادھر کے بجاہ وہ سرکول کر کے بیک ہو جاتا ہے بیک ہو کے آپ کے ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بریسٹ کے اندر تو وہ ڈیبلیپ کرتا ہے کینسر تو یہ بڑی ایک سسٹم ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بجاہ ہے یعنی ہارمونال چینجز اس کی بجاہ سے یہ کینسر ہوتے ہیں اور اگر یہ بچوں والا کینسر بھی ہو رہا ہے یعنی پیڈگرنسی ہو گئی اور نہیں نہیں شادی ہو گئی بچے ہی ہیں نا یہ لوگ تو اس میں بڑا لیس چانس ہے کہ اس میں کینسر ہو جائے میں میڈیا دیکھا ہے تو اس میں کوئی ایسا نوٹیٹ نہیں ہوا ہو سکتا ہے میڈکان کے کچھ علاقے ہوتا ہوگا لیکن یہ کینسر نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹس اب بریسٹ کینسر کے اگر آج سے دس سال پہلے دیکھیں تو کس طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے تھے اب دس سال بعد اب پاکستان میں بریسٹ کینسر کے ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہو رہے ہیں مطلب کینسر کسی قسم کا بھی کینسر ہو تو زیادہ تر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن بہت لینی پڑتی ہے پھر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تکلیف دے ہوتا ہے تو جس طرح وقت دور آگے بڑھ رہا ہے تمام دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارا پاکستان اس ٹائم کہاں کھڑا ہے بلکہ آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں پاکستان ڈیفنیٹلی جو ڈیولپ کنٹی ہیں امریکہ سے بہت پیشے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ امرس کم ٹونٹی تو تھرٹی پیشے ہیں اور بعض اوقات تو فیفٹی پرسن کہتے ہیں اتنا پیشے پاکستان لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سرجن جو پڑھ کے آتے ہیں باہر سے ہی پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب تو خیرد لوگ نے بہت مشینری لگا لی ہے لیکن ہمارے پر اتنی مشینری نہیں ہے لیکن مشینری کی وجہ سے ہمارے پر میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کی طرح ہر مرید یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو فوری طور پر آگا اس قسم کی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے کوئی گھٹلی بن رہی ہے یا کوئی اندر جب اگزیلا میں کوئی لیمزورٹ بڑھنے تو فوری طور پر ڈاکٹر کا پاتھ جائے یہ ایمینز بڑھ گئے آج سے دس سال یا پندہ سال پہلے اس کی سمجھ شہور نہیں تھا تو دیتھ ہماری زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ تھی کہ وہ فورڈ اسٹیج تک فہن جاتا تھا جب وہ آتا ایک شہ کرائی کا معلوم ہوتا جگر میں بھی چلا گیا اور اتفاہ گیا پیشے بیک بون میں چلا گیا تو اب وہ کیسے بچے گا وہ تو نہیں بس سکتا دیکھے وہ کہتا کہ ساں مجھے تو پتہ ابھی چلا ہے آپ میرے لئے خوش کریں تو ان میں ڈیتھ جلدی ہو جاتی تھی اب وہ ہی چیس سب کچھ ہے اب ڈیتھ اس کی لیٹ ہوتی ہے میں نے فورڈ اسٹیج کے لوگ بھی ریکوورڈ ہوتے دیکھیں اچھا یہاں تو اب میں بہت فرق ہے یعنی ایڈوانچمنٹ بہت اچھی ہے ابھی ایفنس بہت اچھا ابھی تو بہتر ڈیویلیمنٹ ہے ڈاک صاحب اب بریسٹ کینسر پہ تو بڑے چیدہ چیدہ سوال میں نے کر لی ہے بہت سارے اگر اس پہ جاؤں تو بہت سارے سوال ہے پر میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سارا ابھی آپ لے جب بیک بون کی بات کی کمر کی طرف میں سوچ رہا ہے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤ کہ یہ بڑی کمپلین ہے یہ میری اپنی بڑی ہے بھائی میں کسی اور کی کیا کہو پر میں نے دیکھا ہے عورتوں کو تو سنا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ کمر میں درد ہے کمر میں درد ہے پھر اس کی دش باتیں ہو جاتی کہ آپریٹ ہوا ہے بچے ہوئے اسی سیکشن ہوا تو اس وجہ سے ان کو پین رہتا ہے پر میں نے مرد حضرات کم عمر بچے کم عمر لڑکے ینگسٹر بزرگ تو چلے ایک ایج ہو جاتی انہیں سب کو دیکھا راکھ شاید کیا وجوہات ہے کہ آج کے دورت کا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے کم عمر بچے ینگسٹر ٹینیجر جو ہیں وہ سب سے زیادہ کمر کے درد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تکلیف ہے شدید نہ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں نہ بائک چلا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسک کیا وجوہات ہے صحیح میل اور فیمیل میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے فیمیل میں سب سے بڑی وجہ جو آپ بتا رہی ہیں ینگ رڑکی میں یا ینگسٹر میں بہت کم یہ چانس پایا جاتے ہیں ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ یہ میریٹ میں پایا جاتے ہیں اور جن کی کچھ سیدیرین وغیرہ ہو چکتے ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ لپی لنبر جب کرتے ہیں اور اس میں جو انیسٹیسیاں دیا جاتا ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج کر جاتے ہیں تھوڑا سا تو بون میں درد شروع ہو جاتے ہیں تو یہ درد بڑھتے جالے جاتے ہیں اسی طرح ینگسٹر لڑکیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں ان کو ٹراما ہو جاتا ہے یعنی بزن دبلی پتلی ہوتی ہیں بات سے کہاں انہوں نے بزن اٹھا لیا کوئی کہنا ہے وہ جیم جا رہی ہیں تو اس میں درد ہو گیا اچھا اسی میں مٹاپا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سے کہاں بچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے سارا لوڈ جو ہے آپ کے بیک بون پہ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں درد شروع ہو جاتا ہے کسی طرح جو ایج کی لوگ ہیں میڈل اینج ہیں ان کی اگر ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو وہ چیزیں ہیں جو ایکی ہیں ویٹیمینز ہیں کچھ کم کھائی جا رہی ہیں چیزیں اس سے ہو جاتا ہے حالانکہ لوگ بہت فیٹی ہیں لیکن ان کے ویٹیمینز نہیں ہیں پورے جیسے دی تری وغیرہ ہیں تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے تو بڑی وجہ جیسے فرض کرنا ہے ایک نورمل عورت یا نورمل پرسن آپ اور میں ہیں جیسے ان کو جو اگر بیک ہے ان کو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ تھوڑی یہی کہ مصرفیار لیک آف ریسٹ ہے آپ ریسٹ اچھی طرح کریں گے تو آپ کے پورے باڈی کے مسئل دیکھنے ڈاک صاحب ابھی آنکھیں بند ہو رہی ہے سیلنگ ہوئی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے اس کا لیتھارجک باڈی ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ اپنے غزہ کے خیال نہیں رکھا جاتا تو مٹیمین ڈیپ بڑے جلدی کم ہو جاتا ہے حالانکہ پاکستان میں تو دوپ بہت ہے ہمیں سب میں یہاں پر یہ مسئلہ ہونے نہیں چاہیے مگر یہی سب سے جاتا ہے اور یہ مسئلہ جو باہر میں جو ہے بلکل جو ہے کیونکہ سن ریز ہوتی نہیں وہاں پر تو تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر ڈیتر کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں یہ سب پاکستان میں جانتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہوتی صبح نہیں ہے تھنڈی دھوپ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتی بلکل اور ان کی کیونکہ ڈائیٹ ہی تھی بیلنس ہوتی ہے ویٹیمینس کی تو اس لئے وہ ان کو بھی بیانیاں نہیں ہوتی ہمارے ہاں ڈائیٹ بیٹن نہیں ہے ہمارے پر اس کی وجہ سے ہمیں ذرا پرابٹنگ ہوتی اور سب سے زیادہ یہ جو ہماری جو فاس فوڈ ہے یہ بڑی وجہ ہے اس کی فاس فوڈ ہمارے پر یہ ویٹیمینس کی کمی کر دیتے ہیں ہمیں خوشش کرنا چاہئیے کہ غزہ بھی اپنی بہتر کریں اپنی ویٹی بڑھنے تھے ہمارے ویٹ حل دوسری خاتون کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اپنی کہتی کمن میں درد ہے تو آپ بتائیے کہ جب آپ کو ویٹ زیادہ ہے اور آپ چلنے سے باز نہیں آرہے چل بھی رہے آپ تو وہ تو لوٹ پڑے گا لوٹ پڑے گا جب آپ نے کہا رہے کہ ریسٹ آپ نے کہا کہ آپ کی تمہاری لائف مطلب ہماری اور آپ کی لائف یہ لازٹ میرا سوال ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں بڑی کوشش کی پارٹ دیس منٹ مل جائے میں سوال ایک کرلوں پر اب میں کروں گی اسی پہ انڈ کروں گی شو آپ سے جواب لے کے کہ راکس اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں کسی ایک پہ پوری ذمہ داری آ جائے یا کوئی ایک پوری ذمہ داری لے لے اور پھر اس نے یہ سوچا ہو کہ میں نے سب کو خوش رکھنا اور پوری ذمہ داری خود کرنی ہے تو پھر وہ کیسے ریسٹ کرے گا یا اپنا کیسے سوچے گا کچھ ذمہ داریاں آپ کو ریسٹ کرنے بھی نہیں دیتی ہے بلکل آپ بہت اچھی بات کرنی ہے پاکستان کا یہی علمیہ ہے ہمارے یہاں شوشو اسٹیٹس بہت حرابی لوگوں کا لیکن مطلب یہ نہیں ہے مطلب وہ بھی ہے جو ایکنومکلی سیٹل ان کو بھی ہو جاتا ہے وہ زیادہ لیبر زیادہ سٹیگل کرتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے جو غریب بند ہیں وہ اپنا محنت کی پیسہ کمانے کے جکر میں ہوتا ہے نہ وہ لبائی لیتا ہے صحیح طرح نہ وہ اپنی ڈائیڈ لیتا ہے ان کو درد شروع ہو جاتے ہیں ان کو درد بھی ہوتا تو آوائیڈ کر دیتے ہیں پھر ہمارے پاس جو آج میں نے دیکھا ہے کہ جو لیبر طبقہ ہے زیادہ تر وہ زیادہ تر وزن ہی کام کرتے ہیں ویڈ والا اچھا وہ ویڈ اچھا چونکہ تعلیم کم ہے ایورنس کم ہے تعلیم گئی تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنی باڈی کی حساب سے انہوں نے دس کیجی اٹھانا یا چالیس کیجی ویڈ اٹھانا بس انہوں نے اٹھا لیا ایک دفعہ بجھ گئے دوسرے دو جھٹکا آگیا ایسے ہی تو وہ ڈسک ہوتی ہے تو اس سے بڑے تکلیفیں بڑے جاتی ہیں پہ نیولوجی چلا جاتا ہے ہمیں پہ سمجھنا چاہیے اگر ایک مندر کوئی کام کرنے جا رہا ہے کوئی بھی جوب ہے اس کو جوب کی نویت کو سمجھنا چاہیے کہ میری نویت کیا ہے بہت دیر تک بیٹھنا نہیں ہے بہت دیر تک کھڑا نہیں ہونا بہت دیر تک وطن نہیں اٹھانا اپنے پرپر ٹائم پر پرپر ڈائٹ لینے ہیں جوسی لینے ہیں آپ کو اسی طرح آپ کو لے کے اپنا ریش کرنا ہے آپ کو دوپ لینے ہیں آپ کو اسی طرح آپ کو جو ہے آپ شیڈو لینا ہے یہ بڑے اہمیت رکھتی ہیں آپ کو سب چیزیں چھیک بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکے تینکی ویری مچ کافی اچھی اچھی چیزیں آج جو ہے وہ سیکھنے کو ملیے اور آپ لوگ کو بھی یقینا تو آج کا بھی سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے بریک پر لیتے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بارے